کوئی بہاری چیز نہیں ہے یہ ماتر ایک ماتر اگلے ہے اگلے ماتر ہے اس نے کچھ بھی جان دینے کی گمبیرتا کی بات نہیں ہے آپ جہاں جائیں وہاں کا باتہ بگمہ ہو جائے رسمہ ہو جائے عمرت میں ہو جائے لات سے میں ہو جائے چھر سنگر ہو جائے چھر نوپن ہو جائے وہاں کا باتہ برہ آپ کے من کی اپستیتی سے ہی سب کچھ منگل میں ہو جاتا ہے اب تھوڑی سی بات دوسرے نمبر کی گولتا ہے دوسرے نمبر کا رکیہ نہیں ہو یہ من میں تین دوپ آتے ہیں ایک تو باہر کی پریستیتی جیسے رات ہوئی بے ہوا آندھی چلی برشا ہوئی گھام ہوا یہ جو باہر کی پریستیتیاں ہیں بے آپ کے برش میں نہیں ہیں بدلتی رہتی ہیں کسی کا پیدا ہونا کسی کا مرنا کسی کا آنا کسی کا جانا یہ آپ کی برش میں نہیں ہے یہ سمجھتی میں ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا جدی آپ انمودن کرتے جائیں سیکار کرتے جائیں تو یہ کہنا ہوگا کہ آپ کا چت نروازن ہو گیا ہے واسنا رہی تھے آپ نشکام ہیں کیونک اتنا ہی کہ آپ جو ہو رہا ہے جو کیا جا رہا ہے جو کہا جا رہا ہے اس میں پرکرپی کا ہاتھ دیکھئے نازتک ہیں تو بھی آپ کو آنم دا لے گا یدی آپ آزتک ہیں تو اس میں ہیشور کا ہاتھ دیکھئے تب ہی آپ کو آنم دا لے گا جدی آپ سوشلسٹ ہیں تو آپ اس میں سماج سماج کا ہاتھ دیکھئے اس میں ہی آپ کو آنم دا لے گا یہ جو جیون کا سکھی ہونا ہے وہ اپنے پریشتی کون ہے کوئی کسی کو سکھی نہیں کرتا کوئی دکھی نہیں کرتا یہ تو سنسار ایسی پریورتن یہ پریورتن نہیں ہے یہ نرطن مرتی ہے یہ ایک پرکار کا اور اس میں بھی بھی دھمو چڑھائیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ تو یہ کی کلا کرتی ایسی ہے پرمیشورتی کی دیکھتے آنم دلیو تو باہر کا نمیت ستجیوں سے چلتا ہے اس میں اپنے کو سکھی دکھی کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے یدی آپ ساؤدھان ہیں تو سربدا شامت رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ منو برتی بدل جاتی ہے دکھا کار ہو جاتی ہے کوئی بچھوڑتا ہے کوئی جڑتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے کوئی جواز ہوتا ہے کوئی بھٹا ہوتا ہے کوئی روگی ہوتا ہے کوئی آرام سے رہتا ہے یہ دنیا میں ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا یہ کسی کے روکے نہ رکا ہے اور نہ تم آگے رکے گا چاہے کوئی کوئی وکیان کے نبین نبین آوشکار ہو جائیں پر انکہ یہ جو سرشتی کا پریبتن ہے اس کو روکنے والا کوئی بھی آوشکار نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک چھاں بھی ستھر کر دیں ایسی عوشتہ میں جب ہم اس کو ستھر کرنے کا پریاد کرتے ہیں تو نشفل ہو جاتے ہیں بیفل ہو جاتے ہیں ہمارا شراب سفل نہیں ہوتا اور جب سفل نہیں ہوتا تب ہمارے من میں دکھ آتا ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو بینا آوشکتہ کے تو پریشنم کرتے ہیں اور اپنے من کا نہ ہونے پر دکھی ہوتے ہیں اور دوسرے کے من کا ہونے پر بھی دکھی ہوتے ہیں اور یہ جو بارم بار دکھی سکھی ہوتے ہیں اس سے شریر کی جو بھاپویں ہیں وہ گھر وڑا جاتے ہیں اور اس سے روگ آنے لگتے ہیں سہج جیور نہ پیتی کرنے کی کارت شریر میں روگ بہت آتے ہیں شرما جب ہمارے من کا کچھ نہیں ہوتا ہے تب ہمارا من دکھا کار ہو جاتا ہے اور وہ کل پڑا کرنے لگتا ہے کہ یہ دکھ ہے یہ دکھ ہے کچھ سنے ہوئے دکھ ہوتے ہیں کچھ دیکھے ہوئے دکھ ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے دکھ کی پرتیتی کرا دی ہے اور کوئی خروسہ کوئی تان دے تو تو پرنکو اپنا مکس رہو تو بڑا فریم لگے گا کوئی ہاتھ جوڑ لے تو بڑا بینے ہی معلوم پڑے گا لیکن جو دی کوئی اپنا دشمن ہاتھ جوڑے کی بابا میں ہاتھ جوڑتا ہو تو اپنا معلوم پڑے گا یہ چیزیں ہمارے من میں بیٹھا دی گئی ہیں بمبئی میں دیکھا میں نے چوراہے پر موٹر کھڑی تھی کوئی پولیس کا افسر وہاں سے نکلا تو پولیس کا جو صفاہی تھا اس نے نہ سیر جھکایا نہ ہاتھ جوڑا نہ سلام کیا پرنامہ نے کیا اپنا پاؤں جو ہے وہ کھٹ سے پھٹک دیا اور افسر خوش ہو گیا کیونکہ یہی ششتہ چار ہے کہ اپنے افسر کو دیکھ کر کے وہ پاؤں پھٹک کے ہی اس کا حدر کرتا ہے تو یہ سب باتیں ہمارے دماغ میں بیٹھا دی گئی ہیں کہ ایسا کرنے سے سمبان ہوتا ہے ایسا کرنے سے افمان ہوتا ہے ایک بار کی بات ہے ہم وہ موٹر پر چل ہوئے تھے سوالک پر چل ہوئے تھے ایک سوالک پر چل ہوئے تھے جان مٹھے لے اچھال گیا ہوگا وہ ہماری موٹر میں آیا اور ہم لوگوں کی کپڑے تو پیگے موہ میں بھی پڑ گئے تو ہمارا جو درائیور تھا وہ بہت درشت ہوا کہ اس کو ماغی برہا کے موٹر مجھے چکھا تھا پریمتوری جی معراج نے کہا کہ اڑے بھائی چھاکور جی کے چرانامریت کو جیون میں کتنی بار لیے تھے آج تو موٹر کا چرانامریت گیر گیا ایک نئی گھٹناک حقیق ہو گئی تو آپ دکھ کو سکھ بنانے کی جو کلا ہے اس کو سیکھئے بیپرید سے بیپرید الٹی سے الٹی پریشتی میں واتا برن میں آپ اپنے مانسک کلا کے دوارا اس کو سکھ بناتے ہیں تو نمت تو سب کے سب وجہ جو ہیں وہ تو دنیا میں جیوں کے پیور رہیں گے اور آپ کی من میں جیشہ سکھایا گیا ہے جیشہ سمسکار ہے جیشہ دیکھا سنا ہے اس کے قرآن شر بھر کے لیے دکھا کا برتی بھی آ سکتی ہے پرنتو وہ سپنے کی طرح آتے ہیں اس میں دو بات کی ساوٹھانی رکھنے کی عوششتہ ہے ایک تو یعنی من میں کوئی گندی بات آتی ہے دوسرے کو ہانی پہنچانے والی بات آتی ہے یا بیچار کرنے سے اپنی ہی ہانی کرنے والی بات آتی ہے تو من میں کوئی بات آگئی تو آگئی اس کو کریا روپ میں پرینکت مت ہونے دیجئے وہیتا کام مت کیجئے سپری کو دیکھ کر پرش کے من میں بکار آتا ہے سپری کے من میں پرش کو دیکھ کر بکار آتا ہے آگیا کوئی بہت قیمتی چیز دیکھ کر کے من میں لانے چاہتی ہے آگئی کسی کو برا کام کرتے دیکھ کر کرودھ آگیا کہاں آگیا ان کا آ جانا کتھن نہیں ہے ان کے آج آنے کے بعد جو ہمارے جیون میں ساوڑھانی رہنی سے ہی ہے اس پر درشتی لہتے ہیں آپ کرودھ آنے پر کسی کا افمال مت کیجئے گالی مت بھیجئے اس کا کوئی انشت پہنچانا نہیں آگیا اپنے جیون میں کام آنے پر بھوک کی قریہ نہ ہو لوگ آنے پر چوڑی دیمانی نہ ہو مانے مان میں کوئی سپنے کی طرح پری سے پری بات چمچ جائے آ جائے کالیمہ پھین جائے گندہ کر دے کوئی وہ سپنے کی طرح شامہ رہی دینی سے ہی ہے اس کے انشار کریہ نہیں کرنی سے ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ جوڑنا نہیں سے ہی ہے بدھی سے سمرتھن نہیں کرنا چاہیے یدی آپ اپنے مجھ میں آئے ہوئی بری بات کو جس کو آپ بری سمجھتے ہیں اس کے انشار کام نہیں کریں گے اور بدھی سے اس کو بھلا نہیں سمجھیں گے اس کو سمرتھن نہیں دیں گے تو بل جو آپ کے مجھ میں بلائی آئی ہے وہ سوپن کے سما نہیں ہے کیونکہ سوپن کے امسارگی آپ پریا نہیں کرتے ہیں اور سوپن کو مہتو نہیں دیتے ہیں سچ نہیں دیتے ہیں تو اس کا کوئی بھی بھن سوپن کے پاک پھڑنے کا کوئی بھن نہیں ہے اور آپ کے من میں ایسے چمکتی ہوئی آتی جائتی ہوئی باتوں کا بھی کوئی بھن نہیں ہے آپ کے ویسا کی جیئے اور اس کو اپنے ہی ساتھ جوڑ کے رکھئے من یہ من آپ کا نوکر آدمی ہے آپ سے ہی اس کو جیون ملتا ہے کھانا پینا پہننا جیسے نوکر کو دیتے ہیں ملتا ہے آپ کو دیتے ہیں